السلام علیکم ٹینتھ کلاس تو آج کے کلاس میں ہم گزل جو آپ کی کتاب جان پہچان میں شامل ہے گزل نمبر ون اس کا ہم ایم سی کیوز حل کریں گے اور یہ ہے دسویں کلاس جن کا کورڈ ہے بی 303 کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں گزل کے میں ایک ایک شیر ایک ایک شیر کو لیا ہے اور پھر اس پہ میں نے ایم سی کیوز بنایا ہے آپ کے لئے پہلے میں اس کے سوال سارے پڑھ کے سناؤں گی اس کے بعد اس کے آنسر بتاؤں گی تو آپ جب میں سوال پڑھوں اسی ٹائم آپ اپنے جواب جو ہے چن لیجئے گا تاکہ جب میں اس کے آنسر بتاؤں اس ٹائم آپ میچ کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے سراب کہتے ہیں دھوکے کو جھوٹ دھوکا پہلا سوال ہے لفظ حباب کے کیا مانے ہیں الفاظ معنی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پیپر میں لفظ حباب کے کیا مانے ہیں اے دوست بی پانی کا بلگولا سوال نمبر دو اس شیر میں کس نظریے کو پیش کیا گیا ہے یعنی کس خیال کو پیش کیا گیا ہے اے دنیا کی بے سباتی بے سباتی مطلب ختم ہونا نا پائداری بی جھوٹی نمائش سوال نمبر تین اس شیر کا ردیف بتائیے اے کیسی ہے بی ہے سوال نمبر چار قافیہ کے الفاظ بتائیے اے حباب سراب بی کیسی ہے پاچھوہ سوال ہے اس شیر کے شائر کا نام کیا ہے اے مرزا غالب بی میر تکی میر سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے پہلے میں اس میں شیر پڑھ دیتی ہوں نازو کی اس کی لبکی کیا کہیے پنگھوڑی ایک گلاب کیسی ہے یہ دوسرا شیر ہے اس کا ازل کا سوال نمبر چھے ہے لبکی کی صفت کے بنا پر صفت کہتے ہیں خوبی کس خوبی کے بنا پر اسے گلاب سے کمپیر کیا گیا ہے اے رنگت خوشبو بی نزاکت سوال نمبر ساتھ ہے اس شیر میں کون سی سنت کا استعمال ہوا ہے اے سنتزاد بی تشبی اگر آپ کو سنت کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک میں ڈال دوں گے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تیسرا شیر پڑھوں گے میں بار بار اس کے در پر جاتا ہوں حالت اب استراب کسی ہے سوال نمبر آٹھ ہے شائر کی کیفیت کیسی ہے اے بیچین پریشان بی جنون دیوانگی سوال نمبر نو اس شیر میں اس کے سے کیا مراد ہے مراد مطلب مانے اے رفیق بی محبوب اس غزل کا چوتھا شیر ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے سوال نمبر دس ہے اس شیر سے ریلیٹڈ خانہ خراب کسے کہا جا رہا ہے اے عاشق بی محبوب سوال نمبر گیارہ خانہ خراب سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اے برباد آشق بی خراب گھر پانچوہ شیر ہے اس کا میر ان نیمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے تو اس شیر سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے سوال نمبر گیارہ اس شیر میں شائر نے اس میں شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اس شیر کو کیا کہیں گے جس میں شائر اپنا تخلص یعنی قلمی نام استعمال کرتا ہے تو اس شیر کو ہم کیا کہتے ہیں اے مطلب بی مقتہ سوال نمبر بارہ نیمباز کے معنی بتائیے اے ادخلی بی نشیلی سوال نمبر تہرہ میر کہاں پیدا ہوئے اے آگرہ بی دہلی تو شائر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ کے فائنل پیپر میں تو جو سوالے حیات دے رکھی ہوتی ہے شائر کی اے مصنیف کی اس کو آپ ضرور سے ضرور پڑھئے گا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے سوال نمبر چودہ میر کی سن پیدائش کیا ہے اے اٹھارہ سو دس بی سترہ سو بائس پندرہ سوال ہے میر اردو غزل کے سمجھے جاتے ہیں اے شہنشاہ بی ایمام سوال نمبر سولہ میر کی غزل میں کونسی کیفیت پائی جاتی ہے یعنی کونسی کنڈیشن زیادہ پائی جاتی ہے اے سوزو گداز بی لطف بیان سوال نمبر سترہ میر کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے اے خدا سخن بی شائر مشرق لقب کہتے ہیں کہ کسی قابلیت کے بنا پر کوئی نام ملنا ہمارے کسی ہنر کے عوض میں ہمیں وہ نام ملتا ہے تو اس کو لقب کہتے ہیں تو میر کو کیا کہا جاتا تھا اے خدا سخن یا بی شائر مشرق تو یہاں پہ یہ سترہ سوال آپ کے یہاں پہ میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ نے اپنے آنسر سیلیکٹ کر لیا ہوں گے چلی اب اس کے آنسر آپ کو میں بتاتی ہوں تو all the best لفظ حباب کے کیا معنی ہے تو لفظ حباب کے پانی کا بلبلہ سوال نمبر ایک کا بی آپشن صحیح ہے سوال نمبر دو اس شیر میں کس نظریوں کو پیش کیا گیا ہے تو اے دنیا کی بی سی باتی یعنی دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے پانی کے بلبلے سے اس کو تشبیح دی گئی ہے تشبیح دی گئی ہے سوال نمبر تین ہے اس شیر کا ردیف بتائیے تو ردیف ہے کی سی ہے اے آپشن صحیح ہے سوال نمبر تین کا ردیف کہتے ہیں وہ الفاظ جو شیر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں بینا کسی ردو بدل کے سوال نمبر چار ہے قافیہ کے الفاظ بتائیے تو قافیہ ہے اے آپشن صحیح ہے حباب سراب وہ الفاظ جو جس کے آخری لفظ سیم ہو اور بولنے میں ایک جیسے لگے سوال نمبر پاچ اس شیر کے شاعر کا نام کیا ہے تو یہ اس کا شاعر ہے میر تکی میر اس کا شاعر میر تکی میر ہے سوال نمبر چھے ہے اس کے بعد کہ لبکی کی صفت کے بنا پر اسے گلاب سے کمپیر کیا گیا ہے تو نزاکت نازکی کی صفت کے بنا پر اسے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی گئی ہے اس شیر میں کونسی سنت کا استعمال ہوا ہے تو اس شیر میں سنت کا بی تشبیح کا استعمال ہوا ہے ساتھ کا بی شاعر کی کیفیت کیسی ہے تو شاعر جو ہے وہ بیچین ہے پریشان ہے سوال نمبر آٹھ کا اے آپشن صحیح ہے سوال نمبر نو کا اس شیر میں اس کے سے کیا مراد ہے تو اس کے یہاں پہ محبوب ہے کس کے در پہ جاتا ہے وہ محبوب کے در پہ بار بار جاتا ہے اور اس کے حالت جو ہے اب پریشان پریشانی میں مبتلا ہے وہ سوال نمبر دس ہے خانہ خراب کسے کہا جا رہا ہے تو خانہ خراب یہاں پہ آشک کو کہا جا رہا ہے سوال نمبر گیارہ ہے خانہ خراب سے کیا مراد ہے تو خانہ خراب سے برباد آشک برباد آشک مراد ہے سوال نمبر گیارہ ہے اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اس شیر کو ہم مقتہ کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو گیارہ کا بھی اپشن صحیح ہے بارہ ہے نیم باز کے معنی ہے آدھکولی سترہ کا ای اپشن صحیح ہے تہرہا ہے میر کہاں پیدا ہوئے تھے میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں وہ لکنوں چلے گئے تھے چودہ ہے میر کی سن پیدائش ہے سترہ سو بائیس سترہ سو بائیس میں وہ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس میں ان کا انتقال ہوا تھا پندروا ہے میر اردو گزل کے ایمام ایمام سمجھے جاتے ہیں یعنی وہ سب سے آگے ہیں ایمام جو ہے وہ سب سے آگے رہتا ہے اس لئے انہیں اردو گزل کا ایمام کہا جاتا ہے سوال نمبر سولہ کا ہے جواب میر کی گزل میں کون سی کیفیت ہے تو ان کی گزلوں میں سوز و گداز بہت پائے جاتا ہے یعنی اداسی اور غم ان کے گزلوں میں پائے جاتی ہے زیادہ تر سترہ ہے میر کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو میر کو خدا سخن خدا سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے شائر مشرق اللہمہ اقبال کا لقب ہے شائر مشرق تو یہاں پہ یہ آپ کے آنسر بھی پورے ہو گئے ہیں اس کے تو چلیے یہیں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور وہ لوگ وہ بچے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں کیونکہ یہ کلاسز آپ کے تیاری میں بہت کام آئیں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ اور شکریہ اور اپنی تیاری کرتے رہیے اور لیسن کو پہلے سے ہی پڑھ کے رکھئے تو چلیے اللہ حافظ